بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ پیج نمبر تیرہ شروع کیے تھے تو شروع کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کچھ زائد چیزیں پڑھی تھی یعنی ادر سو سالس یعنی تیسرا سبق یعنی اب تیسرا چوتھا پانچوہ کا جو مطلب ہوتا ہے ہم لوگوں نے سیکھا تھا اسی طرح واحد تصنیع جمع بھی ہم لوگوں نے بنانے کے بارے میں سیکھا تھا تو اب ہم لوگ شروع کریں گے پیج نمبر تیرہ سے اس سبق کو ہم لوگ پڑھیں گے لیکن اس سبق میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے معانی کا جاننا بہت ضروری ہے اس لئے اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کے الفاظ معانی دیکھ لیے جائیں تو دیکھئے کتاب کے آخر میں پیج نمبر سیونٹی ون پہ الفاظ معانی ملیں گے سیونٹی ون پہ نہیں بلکہ سیونٹی ٹو پہ نہیں سیونٹی ون ہی پہ پیج نمبر دیکھئے اوپر سب سے اوپر دیکھئے پیج نمبر سیونٹی ون پہ یعنی اکہتر پہ الفاظ معانی ہیں تو اب یہاں پہ دیکھئے بائیں جانب میں لال کلر سے لکھا ہوا ہے ادر سو سالس یعنی تیسرا سبق تو تیسرے سبق میں جو الفاظ معانی ہیں یہاں پہ وہ سب مل جائیں گے تو عربی کے پہلے جملے ہیں تیسرے سبق میں تو دیکھئے یہاں پہ عربی سے اردو الفاظ معانی آگئے ہیں تو اب آگے بڑھتے ہیں بلکل آپ پیج نمبر دیکھی رہے ہیں اور لال کلر سے سبق بھی دیکھ رہے ہیں بائیں جانب عربی سے اردو لکھا ہوا ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے الفاظ معانی بلکل اوپر دیکھئے بائیں جانب الفاظ معانی لکھا ہوا ہے تو اب دیکھئے ہم لوگ پہلے الفاظ معانی یاد کر لیتے ہیں سمجھ سمجھ کر یاد کریں گے تو انشاءاللہ الفاظ معانی یاد ہو جائیں گے وارڈ میننگ ہم لوگ یاد کر لیں گے پھر سبق کو پڑھیں گے تو آسانی سے پڑھ پائیں گے دیکھئے یہاں پر لکھا ہے موظفتن میں اس کو تھوڑا زوم کر دے رہا ہوں تاکہ اچھی طرح نظر آئے گا لکھا ہے موظفتن میم ہے واو ہے زو ہے یعنی زا ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے موظفتن تو اس کا اچھا زو کے اوپر زبر ہے یہ بھی یاد رکھیے گا تشدید ہے اور زبر ہے موظفتن اس کا ترجمہ ہوتا ہے مولازمہ یعنی جوب کرنے والی عورت کام کرنے والی عورت مولازمہ جس کو بولتے ہیں جیسے مثال کا طور پر کہتے ہیں اس اسکول کے ہم لوگ اسٹاف ہیں یا اس کمپنی کے ہم لوگ اسٹاف ہیں یعنی اسٹاف کا مطلب کیا ہوتا ہے جو کام کرنے والے ہیں کام کرنے والے میں کوئی کلرک ہوتا ہے تو کوئی کچھ ہوتا ہے تو کوئی کچھ ہوتا ہے الگ الگ کٹیگریہ ہوتی ہے لیکن سب کے بارے میں مختصر میں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ جوب کر رہا ہے یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ملازم ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں یعنی اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس کمپنی میں جوب مل گئی ہے یا اس کمپنی میں اس کو نوکری مل گئی ہے تو اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں ملازم اردو میں بولتے ہیں ملازم عربی میں اس کو بولتے ہیں موظفت اور انگریجی میں استعمال یہ کرتے ہیں کہ یعنی اس کو جوب مل گیا ہے تو اب دیکھئے یہاں پہ جوب مل گیا ہے یا جوب مل گئی ہے جو بھی ہو اب یہاں پہ دیکھئے موظفتن مطلب ہوتا ہے ملازمہ تو اس میں اکھر میں گولتا ہے نا تو گولتا کی وجہ سے یہ مؤنس ہے یعنی ملازمہ لیڈیز کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہیں سے اگر گولتا ہٹا دیں گے تو ہو جائے گا موظفن اس کا مطلب ہوگا ملازم یعنی مرد کے بارے میں یعنی جو مرد جوب کرتے ہیں ان کو کہا جائے گا ملازم اور عربی میں کہا جائے گا موظفن لیکن گولتا لگا دیں گے تو عورت کے لئے ہو جائے گا اس کے بعد دیکھئے لائبن لائبن لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کھلاڑی جو کرکٹ کھیلتے ہیں یا فٹو بول کھیلتے ہیں یا کوئی بھی کھلاڑی جو ہوتے ہیں اسی میں اگر گولتا لگا دیں گے تو کھلاڑی عورت کے بارے میں ہو جائے گا یعنی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے عورتیں بھی کھیلاری ہوتی ہیں جو ٹینس کھیلتی ہیں یا کیا کیا کھیلتی ہیں تو ان کو لائبتن کہا جاتا ہے لیکن اردو میں لائبن عربی میں لائبن عربی میں لائبتن کہا جاتا ہے اور انگریزی میں جو بھی کچھ کہا جاتا ہو عورت کے لئے لائبتن اور مرد کے لئے لائبن اب دیکھیں ہے قارئتن قافل زبرقہ رازرری حمدہ زبرعات تعدوبستون اس کا ترجمہ ہوتا ہے پڑھنے والی اگر قارئن کر دیں گے تو پڑھنے والا مرد لیکن بولتا ہے تو اس کا ہوگا پڑھنے والی تلمیزانی دیکھئے اصل میں تلمیزون کا مطلب آپ نے جانا تھا آپ نے معلوم کر لیا تھا کہ تلمیزون کا مطلب ہوتا ہے طالب علم شاگرد پڑھنے والے متعلم کو کہا جاتا ہے تلمیزون تلمیزون مطلب شاگرد تلمیزون مطلب شاگرد طالب علم لیکن اسی میں جب علف اننظر نہیں لگا دیتے ہیں تو یہ مذکر کے لیے ہو جاتا ہے دو تعلیب علم دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا دو تعلیب علم دو شاگرد اور پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے تلمیز تانی آپ نے یاد کیا تھا کہ تلمیز مذکر ہے اسی میں تانی لگا دیں گے تو مؤنس کے لیے ہو جائے گا تسمیہ ہو جائے گا یعنی دو عورت جو تلمیز ہے یعنی جو پڑھنے والی ہیں یعنی تعلیبہ ہیں سٹوڈنٹ ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ترجمہ تلمیز تانی یعنی دو تعلیبہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے مجھ تہیدون تو یاد رکھئے مجھ تہیدون یعنی دال دو پس دل مجھ تہیدون کا ترجمہ ہوتا ہے محنتی یعنی ایک کیلئے ہو جائے گا مرد مذکر کے لیے لیکن آپ نے پڑھا تھا نا پچھلی ویڈیو میں کہ اس میں واؤ اور نون لگا دیں گے یعنی واؤ پر سکون رہے گا جزم رہے گا اور نون پر زبر کر دیں گے تو یہ جمع کا سیگا ہو جائے گا تو اب اس کو ہم کہیں کہ مجھ تہیدون یعنی محنتی لوگ بہت سارے محنتی یہ جمع کا سیگا ہو گیا یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر عورت کے لیے استعمال کرنا ہوتا تو کیا کرتے مجھ تہیدون کے بعد علفتہ لگا دیتے ہیں تو مجھ تہیداتن ہو جاتا تو خیر یہاں پہ مجھ تہیدون کا مطلب ہے محنتی لوگ بہت سارے محنتی بہت سارے محنتی لوگ یعنی دو سے زیادہ محنتی لوگ اب دیکھیں نیچے ہے مسافر آنی مسافرم مطلب مسافر سفر کرنے والے علفن لگا دیئے تو تصنیعہ مذکر کے لیے ہو گیا یعنی دو مسافر معلماتم معلم مطلب پڑھانے والے ماشتر استاد اسی میں علفتہ لگا دیئے تو یہ جمع کا سیگا ہو گیا اور معنص کے لیے ہو گیا یعنی معلمات استانیہ یعنی بہت سی پڑھانے والی عورتیں ہیں یعنی استاز یعنی میں کھل کھل کر صاف صاف بتا رہا ہوں اسی کو اردو میں اس طرح نہیں کہا جاتا ہے کہ بہت سی پڑھانے والی عورتیں ہیں بلکہ اردو میں تو یہی کہا جائے گا کہ یہ استانیاں ہیں لیکن استانیاں کو اگر تفصیل سے سمجھایا جائے تو یہی نہ کہا جائے گا کہ بہت سی پڑھانے والی عورتیں ہیں تو میں کھل کھل کر اس طرح بتا دے رہا ہوں لیکن جب آپ اردو میں جملے بنائیے گا یا اردو میں بولیے گا تو اردو عدب کے ساتھ اردو لٹریچر کے ساتھ بولیے گا پہلے تو جملے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے جب آپ سمجھ جائیں گے تو خود اس زبان میں اچھی طرح ڈھال لیں گے تو معلمون مطلب پڑھانے والے ماشتر معلم استاذ اسی معلیف تعلقا دیئے تو جمع کا سیگہ ہو گیا معلماتون اس کے بعد ہے طلابون طلابون مطلب ہوتا ہے طلابہ متعلمین یعنی پڑھنے والے اسٹوڈینٹ کو طلابون کہتے ہیں اب دیکھئے طالبون مطلب اسٹوڈینٹ پڑھنے والے طالب علم کو کہتے ہیں طالبون طالب علم کو کیا کہتے ہیں طالبون کہتے ہیں طالبون لیکن جب اس کو جمع کا سیگہ بنانا ہوتا ہے تو اس کے لئے قائدہ نہیں ہے بلکہ بینہ قائدے کے یہ بن جاتا ہے جیسے چائلڈ سے چلڈرن ہوتا ہے انگریزی میں تو اسی طرح یہ ہوتا ہے یہ لفظ ہوتا ہے میں نے کہا تھا کہ کچھ لفظ ایسے آتے ہیں عربی میں جن کے لئے قائدہ نہیں یعنی بینہ قائدے کے وہ خود اس طرح بنتے ہیں ان کو یاد کرنا پڑتا ہے رٹنا پڑتا ہے تو طالبون واحد کے لئے آپ کو رٹنا پڑے گا جمع کے لئے طلابون رٹنا پڑے گا یعنی طالبہ یعنی بہت سے طالب علم بہت سے سٹوڈینٹس طبیباتون دیکھئے طبیبون طبیبون مطلب ڈاکٹر ہوتا ہے طبیبون مطلب ڈاکٹر اسی میں علف تا لگا دیئے تو یہ جمع کا سیگا ہو گیا یعنی بہت سے عورتیں جو ڈاکٹر ہیں یعنی عربی اردو میں اس کو اچھی طرح کہیں گے تو کیا کہیں گے ڈاکٹر نیا اطبعو دو سے زیادہ ڈاکٹر معالجین یعنی اردو میں ڈاکٹر کا معالج بھی کہتے ہیں اور جمع کا سیگا رہے گا اردو میں تو معالجین کہتے ہیں اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں تو دیکھئے اب یہاں پہ ایک بات سمجھئے طبیبون تو واحد ہے ایک ڈاکٹر اور جمع مؤنس جب لائے رہے ہیں یعنی عورت کے لیے جب استعمال کر رہے ہیں جمع کسے گا پلورل استعمال کر رہے ہیں تو علف تا لگا دیئے قائدے کی حساب سے لیکن اسی طبیبون کو جب مرد کے لیے جمع لائیں گے تو یہاں پہ قائدے کے حساب سے نہیں ہے بلکہ قائدے سے ہٹ کر ہے جیسے دیکھ رہے ہیں نا اطباؤ یعنی یہاں پہ طبیبونہ ہونا چاہیے تھا اگر قائدے کے حساب سے لاتے یعنی باقے بعد واو انلو لگا دیتے لیکن یہاں پہ قائدے سے ہٹ کر اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اطباؤ اطباؤ مطلب دو سے زیادہ ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر ڈاکٹر کاشتکار بھی کہتے ہیں فلاحن مطلب کسان لیکن اسی کو اسی میں الف اور نونزرنی لگا دیے ہیں تو یہ ہو گیا ہے تسمیہ مذکر کے لیے یعنی دو کسان دو کاشتکار فلاحانی اس کے بعد ہے ممر ریزات ممر ریزات یہاں پہ دیکھئے مو مم کے اوپر پیش ہے پھر مم کے اوپر زبر ہے مو ما پھر را کے اوپر تشدید ہے اور نیچے زیر ہے ممر یاد رکھیے گا را کے نیچے زیر ہے ممر ری ممر ری فیرزاد علیہ وزاد اتاتو پشتن ممر ریزات ممر ریزات مطلب نرسیں تیمار دار عورتیں دیکھئے آپ کو معلوم ہے کہ ہسپیٹل میں نرسیں ہوتی ہیں تو ایک نرس کو ممر ریزات کہیں گے نرس عورت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا نرس عورت ہوتی ہے تو ایک نرس کو ممر ریزات کہیں گے لیکن اسی اسی کو اگر ہم جمع کسے گا بنائیں گے تو کیا کریں گے اسے ممر ریزات کو پہلے کہا لے کے چلے جائیے شروع میں لے کے چلے جائیے یعنی معلمون جیسے آپ نے پڑھا تھا نا مدرسون تو یعنی مذکر اس کو پہلے بنا دیجئے ممر ریزات کو مذکر بنا دیجئے مذکر کو میں سے مذکر میں علفتہ لگا دیجئے تو ممر ریزات ہو گیا تو ممر ریزات میں علفتہ اگر ہٹا دیئے تو ممر ریزن ہو جاتا ہے تو مذکر کے لیے ہو گیا اگر ایک معنیس کے لیے استعمال کرنا ہے ممر ریز ریز آپ کو کہنا ہوگا یعنی پہلے مذکر بنا دیجئے اس کو علفتہ جمع کی علامت ہے نا بتائیے علفتہ جمع کی علامت ہے نا یہاں پہ علفتہ آخر میں ہے تو یہ جمع کی علامت ہے تو علفتہ کو ہٹا دیجئے گا تو کیا بچے گا ممر ریز بچے گا تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا اس کا ترجمہ یعنی مرد جو نرس کا کام کرتے ہیں دیکھئے نرس کا کام کیا ہے پہلے یہ سمجھ یہ نرس کا کام یہ ہے کہ ڈاکٹر جہے نرس کو متعین کر دیتے ہیں مریض کے پاس آپ مریض کو دیکھتے رہیے گا نرس کا کام ہے کہ نرس مریض کو دیکھتی ہے تو اسی کو اردو میں کہا جاتا ہے تیمار دار اور کو متعین کر دیا ہے کہ مرد بیماروں کو دیکھیں گے جن مردوں کو ڈاکٹر نے متعین کر دیا گیا ہے تو ان کو ہم کیا کہیں گے اردو میں تیمار دار کہیں گے تیمار دار مرد اور نرس کے بدلے میں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہو انگریزی میں تو وہ استعمال ہوگا تو نرس کو یاد رکھئے نرس کو اردو میں تیمار دار کہتے ہیں اور نرس کا ترجمہ اگر اچھے سے ہم کریں تو یہی ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو ڈاکٹر نے متعین کر دیا ہے کہ وہ مریضوں کو دیکھے تو مریض کو دیکھنے کے لئے اگر ڈاکٹر نے مرد کو متعین کر دیا ہے تو اس کے لئے ہم عربی میں ممرز استعمال کریں گے لیکن اگر ڈاکٹر نے مریض کو دیکھنے کے لئے کسی عورت کو متعین کر دیا ہے تو اس عورت کو ہم ممرز کہیں گے اور اسی عورت کو ہم انگریزی میں نرس کہیں گے تو اب دیکھئے ممرز 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 جمع کی علامت ہے جمع مؤنس کی علامت ہے تو ممرز واحد مذکر ہو گیا پھر واحد مذکر میں واحد مذکر سے آپ گولتا لگا دیئے تو واحد مؤنس ہو گیا تو ممرز 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 مطلب نرس پوری بات سمجھ ممرز 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 اور اردو میں اس کو کہیں گے تیماردار آورت تیماردار آورت لیکن اسی کو اگر ہم ممرز کہہ دیتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ تیماردار مرد اور اس کو اور اچھے سے کہیں گے تو یہ کہیں گے سمدھا کر کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ ایسا مرد جس کو ڈاکٹر نے متعین کر دیا ہے کہ یہ مریضوں کو دیکھیں اور اسی کو اگر جمع پیسے کا استعمال کریں گے تو علیفتہ لگا دیں گے تو ممر ریزاتن ممر ریزاتن مطلب تیماردار عورتیں اب دیکھئے یہاں پہ پیج نمبر 72 پہ یہ پیج نمبر 17 ہم لوگوں نے پڑھ لیا پیج نمبر 72 پہ دائیں جانب میں دیکھئے بلکل ممر ریزاتن مطلب ایک نرس ممر ریزاتن مطلب ایک نرس جالی سانی دو بیٹھنے والے دیکھئے جالی سن سین دو پہ سن سین دو پہ سن جالی سن مطلب بیٹھنے والا ایک مرد ٹھیک ہے نا واحد ہے مذکر ہے لیکن اسی میں علیف نون زرنی علیف اس کے بعد نون زرنی لگا دیے ہیں تو تصنیہ مذکر کے لیے ہو جائے گا جالی سانی اس کے بعد ہے پھر جالی ستانی آپ کو معلوم ہے نا کہ جالی سن میں تانی لگا دیں گے تو مؤنس ہو جائے گا تصنیہ ہو جائے گا یعنی جالی ستانی دو بیٹھنے والیاں اس کے بعد ہے مدرری سونا مدرری سین یعنی ماشٹرز بہت سے مدرری سین سین کے بعد واو نون ہے نا تو مدرری سین قاری ان یعنی پڑھنے والا کاتی بانی مطلب دو لکھنے والے دیکھئے اصل میں ہوتا ہے قاری ان مطلب پڑھنے والا آپ پہلے بھی سمجھ گئے اب دیکھئے اصل میں ہوتا ہے کاتی بانی مطلب پڑھنے والا ٹھیک ہے نا لیکن اسیم علیف نون لگا دیئے تو دو ہو گیا دو نہیں کاتی بانی مطلب پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے بلکہ کاری ان مطلب پڑھنے والا کاتی بانی مطلب لکھنے والا کاتی بانی مطلب لکھنے والا دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے دو لکھنے والے علیف نون لگا دیئے تو تصمیہ مذکر کے لیے ہو گیا دو لکھنے والے کاتی بونا واؤنون لگا دیا جمع اور مذکر کے لیے ہو گیا جمع ہو گیا اور کس کے لیے ہو گیا مذکر کے لیے کاتی بونا یعنی بہت سے لکھنے والے دو سے زیادہ لکھنے والے کاتی باتن جمع کی علامت ہے تو یہ بہت سے لکھنے والیاں لائبانی مطلب دو کھلاڑیں لائبن میں لڑکے دیکھئے أولادن وَاوْ زَبَرْوَا لَمْ زَبَرْلَا لَا دَالْ دُو پِشْدُن وَالَدُن وَالَدُن مطلب لڑکا ایک لڑکا لیکن جمع کا سیگہ لائیں گے تو وَالَدُن اس میں نہیں لگائیں گے لاشٹ میں یعنی وَالَدُونَ وَالَدُونَ نہیں کہیں گے بلکہ اولادن کہتے ہیں اولادن مطلب لڑکے اولادن مطلب لڑکے یہ جمع کا سیگہ ہے اولادن مطلب لڑکے اخن اختن مطلب بہن ایک بہن یعنی اخن واحد ہے تو اس لئے ایک بھائی لکھا ہوا ہے اختن مطلب ایک بہن یعنی اختن واحد ہے مؤنس ہے تو اختن ایک بہن اب دیکھئے اختن کے آخیر میں بولتا نہیں ہے لیکن چونکہ بہن تو مؤنسی ہوتی ہے اس لئے ایک بہن سمجھ لیجئے اختانی اختن ہے نا اختانی اختن کے بعد اختن لگا دیئے تو دو بہنیں ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھئے جب اختن مؤنس ہے تو مؤنس میں تو تانی لگانا چاہیے نا تو اختن کے بعد پھر تانی لگانا چاہیے تھا یعنی اخت تانی ہونا چاہیے لیکن یاد رکھئے یہاں پہ ایک دوسرا قاعدہ ہے جو انشاءاللہ آپ بعد میں ڈیٹل میں سمجھئے گا تو بس ابھی اتنی بات سمجھئے کہ اختن مطلب ایک بہن دو بہن کہنے کے لیے اختانی کہا جائے گا جس طرح مدرسن سے مدرسانی کہتے ہیں صرف علیہ نون لگا دیتے ہیں اسی طرح یہاں پہ لگایا جائے گا اختانی اب دیکھئے تلامیزو تلامیزو مطلب طلبہ متعلیمین شاگردان یعنی تلمیزن آپ نے پڑھا تھا تو تلمیزن تو واحد ہے نا اور اسی میں گولتا لگا دیں گے تو تلمیزتون یعنی معنیز کے لیے ہو جائے گا یعنی عورت جو شاگرد ہوتی ہے شاگردہ اس کو تلمیزتون کہتے ہیں آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا لیکن اسی کو اگر ہم جمع کا سیگا لاتے ہیں عورت کے لیے تو تلمیزن میں علفتہ لگا دیں گے تو تلمیزتون ہو جائے گا یعنی بہت سی شاگردہ بہت سی متعلیمہ طلبہ یعنی طالبات عورتوں کے لیے ہو جائے گا لیکن جب جمع جمع مذکر کے لیے لائیں گے یعنی مذکر یعنی مرد کے لیے اگر جمع لائیں گے تو یہ قائدے سے ہٹ کر آتا ہے تو اس کو رٹ لینا ہوگا تلمیزو 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 مطلب یہ بہت سے متعلیمین بہت سے اسٹوڈنٹ بہت سے طلبہ بہت سے شاگردان اردو میں شاگردان کہتے ہیں یہ جمع کسے گا ہے مرد کے لیے اب دیکھئے وہی درس سالس میں یعنی تیسرے سبق میں اردو کے بھی جملے ہیں جن کو عربی میں کرنا ہے تو ابھی ان کو بھی ابھی ہی دیکھ لیجئے تاکہ الفاظ معانی آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں پھر کتاب پڑھتے چلے جائے گا دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے مقرر جس کو انگریزی میں لیکچرر کہتے ہیں لیکچر دینے والے کو مقرر کہتے ہیں تقریر کرنے والے کو مقرر کہتے ہیں اردو میں تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں عربی میں اس کو خطیب کہتے ہیں عربی میں خطیب تقریر کرنے والے کو اردو میں مقرر کہتے ہیں اور عربی میں خطیب کہتے ہیں والدہ یعنی جو ماں ہوتی ہیں والدہ ہوتی ہیں تو عربی میں بھی اس کو والدتن کہتے ہیں اور ایک دوسرا لفظ ہے امن 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 اور ایک لفظ ہے والدتن دو لفظ اس کا استعمال یہاں پہ ہوا ہے اب دیکھیں تیماردار اس کے لیے عربی کیا لائے ہیں ممرزن ممرزن تو بتایا تھے نا ہم کہ تیماردار یعنی جو مریض کا دے کفال کرتے ہیں تو مرد بھی ہوتے ہیں اور عورت بھی ہوتے ہیں تو عورت کے لیے انگریزی میں نرز کہتے ہیں اور عربی میں ممرزن کہتے ہیں گولتا لگا دیں گے لیکن جو مرد ہوں گے تو ان کو اردو میں تیماردار کہیں گے مرد تیماردار یہاں پہ پورا نہیں لکھا ہوا ہے لیکن آپ سمجھ جائے گا مرد تیماردار اور وہ عربی میں ممرزن کہہ دیں گے بیمار بیمار جو لوگ ہوتے ہیں پیشنٹ تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں مریضن کہتے ہیں مریضن ایک بیمار کو مریضن کہیں گے ملازم یعنی کام کرنے والے ملازم کو کیا کہتے ہیں موظفون جیسے کہ آپ نے پہلے سمجھ لیا تھا اور اس میں اور کچھ معنی ہے بائیں جانب دیکھئے پیج نمبر بہتر میں بائیں جانب الفاظ معنی کے نیچے بچے بچے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے دیکھئے یاد رکھیے تو یعنی تا جس کو بولتا ہے تا فا اور لام تیفلون یاد رکھیے تیفلون تیفلون کا مطلب ہوتا ہے بچہ ایک بچہ اور یہ مذکر ہے لیکن اس کو اگر جمع کرسے کا لائیں گے تو قائدے سے ہٹ کر لائیں گے یعنی اتفالون لائیں گے ات فالون یہاں پر نکھا ہوئے دیکھئے بچے یعنی بہت سے بچے بچے بنائے کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت سے بچے تو یعنی دو سے زیادہ بچے تو عربی میں بولتے ہیں اطفالن اور بچیاں تو بچیاں کے لیے دیکھئے آپ نے پڑھا تھا تفلن مطلب بچہ اسی میں گولتا لگا دیں گے تو تفلتن تفلتن مطلب ایک بچی اور جمع بنانے کے لیے تفلن میں علف اور تا لگا دیں گے تو تفلتن تفلن جو واحد اور مذکر ہے نا واحد مذکر ہے تفلن اسی میں علف تا لگا دیں تو تفلتن ہو گیا تفلتن مطلب بہت سی بچیاں اب دیکھئے لڑکیاں تو دو لڑکیوں ایک لڑکی کو تو ایک لڑکی بولتے ہیں لیکن ایک سے زیادہ لڑکی یعنی دو لڑکیوں کو ہم کیا بولتے ہیں اور دو میں لڑکیاں بولتے ہیں تو بنتن مطلب لڑکی بنتن بنتن مطلب ایک لڑکی علف نون اس میں لگا دیں تو بنتانی ہو جائے گا یہاں پہ فر سوال ہوگا کہ جب عورت کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو بنتہ تانی ہونا چاہیے تھا اس لئے کہ عورت کے لئے تانی استعمال ہوتا ہے تو میں نے بتایا نہ کہ بعد میں سمجھے گا دیٹیل ابھی اختانی کی طرح اس کو بھی یاد رکھ لیجئے اختانی مطلب دو بہن اور بنتانی مطلب دو لڑکیاں بنتانی مطلب دو لڑکیاں علف اس کے بعد ننزرنی بنتانی مطلب دو لڑکیاں اب اس کے بعد ہے بھائی مطلب بہت سے بھائی یعنی ایک دو سے زیادہ بھائی تو اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اخواتن اخواتن بہت سے بھائی کو کیا کہتے ہیں اخواتن ایک بھائی کو اخن کہتے ہیں ایک بھائی کو کیا کہتے ہیں علیق زبر آ یعنی حمزہ زبر آ خادو پس خن اخن 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 مطلب ایک بھائی لیکن بہت سے بھائی کو کیا کہتے ہیں اخواتن 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 اور ماسٹر کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں مدرزی سن جیسا کہ آپ نے پہلے سمجھ لیا تھا اب دیکھئے یہ الدرسو سالس کے جو الفاظ معانی ہیں آپ نے عربی کے بھی الفاظ معانی سکھ لیا اور اردو کے بھی الفاظ معانی سکھ لیا اب آپ کو سبق پڑھنا ہے دیکھئے الدرسو سالس اب ہم لوگ پڑھیں گے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ سبق پڑھتے تلے جائیں گے اور بہت تیزی میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ